اسلام علیکم محترم ناظرین تہاجد کیا ہے؟ اور اس نماز کا عجر اتنا کیوں ہے؟ یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو آئین تک ضرور دیکھئے گا تہاجد ایک ایسی نماز ہے جس کا نہ تو پیغام آتا ہے اور نہ ہی یہ فرض ہے بلکہ اللہ پاک تو اپنے محبوب بندوں کو ہی اس نماز تک لے کر آتا ہے اللہ کے بندے اپنی نیند قربان کر کے اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاوں کو نہ سنیں اس وقت بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے تہاجد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو رب کے بہت قریب محسوس کرتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری کائنات کا خالق و مالک صرف میری ہی فریاد کو سن رہا ہے وہ ہمارے اندر ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری دعاوں کو ضرور سنے گا اور جلد ان پر کن فرمائے گا تہاجد کا وقت بہت خاص ہوتا ہے اس وقت مانگی ہوئی ہر دعا کو اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے دعائیں صبر مانگتی ہیں یقین مانگتی ہیں انتظار مانگتی ہیں بس جب اپنی دعا کو اللہ تک پہنچا دو تو پھر اداسی کس بات کی بے شک دعائیں وقت مانگتی ہیں پر قبول ضرور ہوتی ہیں پر انسان نہ صبر کرتا ہے نہ ہی انتظار بس چاہتا ہے کہ جو دعا اس نے مانگی ہے وہ فوراں قبول ہو جائے بے شک دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں پر اپنے ٹھیک وقت پر اللہ کبھی دور نہیں ہوتا ہم سے وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہوتا ہے جب محسوس ہونے لگے کہ اللہ ہم سے دور ہو گیا ہے تو بس ایک سجدہ کر کے اسے منا لینا وہ تو تمہاری توبہ کے ایک آنسو پر ہی تمہیں بخش دے گا اور تمہارے بہت قریب ہو جائے گا رب کے سامنے تمہارا بھایا ہوا ایک آنسو بھی رائے گا نہیں جاتا وہ جانتا ہے تمہارے دل کی تڑپ کو تمہاری ہر ایک تکلیف کو اور تمہیں ٹھیک وقت پر سب کچھ عطا بھی کر دیتا ہے بس وہ تمہارے سبر کو آزماتا ہے تہاجد اتنی قیمتی نماز ہے کہ اگر اللہ ہمیں یہ نہ دیتا تو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ رب کی محبت کس کو کہتے ہیں تہاجد کے وقت خاموش آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں جاتی وقت تہاجد نم آنکھیں اور ندامت کا سجدہ انسان کو اپنے رب سے ملوا ہی دیتا ہے بے شک اللہ جسے چن لیتا ہے اسے اپنی لادلی نماز عطا کر دیتا ہے جو کہانی تہاجد تک مہت جاتی ہے پھر وہ کبھی ادوری نہیں رہتی چاہت سے نصید تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس دعا ہے تہاجد کے بعد بہنے والا ہر ایک آنسو اللہ سے کن کی فرمائش کرتا ہے جب بندہ اپنی نیند قربان کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رب اس کی دعاوں کو نہ سنے بے شک تہاجد پڑھنے والا اللہ کا لادلہ بندہ ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنے پیارے بندے کی دعا کو کیسے ٹال سکتا ہے اگر رب کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو تہاجد پڑھا کرو تمہیں سکون بھی ملے گا اور اللہ بھی